اسلام علیکم حسنہ تاریخ پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ حاضر خدمت ہے سیدو موسے والا انیس سو ترانوے میں انڈیا میں ان کا جنم ہوا اور دو ہزار بائیس میں بہت بری طرح سے قتل کر دیا گیا جس کا تعلق انڈیا نیشنل کانگرس سے تھا انڈیا کی سیاسی پارٹی ہے یہ جیسے کہ سب جانتے ہیں انڈیا ریپر تھے سنگر تھے اور انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کافی زیادہ نام کما لیا تھا جو شاید لوگوں سے برداشت نہیں ہوا جنن کا شکار ہوئے اور بری طرح سے قتل کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا یہ اور والدین کی تمام تر امیدیں سیدو موسے والے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی شب دیب سنگھ سیدو ان کا نام تھا اور پرفیشنلی انہیں سیدو موسے والے کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرف بات کی جائے اگر ان کے والدین کی تو چرنکور اور بلکور سنگھ ان کے والدین کا نام ہے بھارتی میڈیا نے کچھ ماہ قبل ایک خبر اڑانا شروع کی کہ سیدو موسے والا کا بھائی آنے والا ہے بھائی پیدا ہونے والا ہے ان کے ماں باپ کو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ان کے والد بلکور سنگھ صاحب نے جو ہے تردید کر دی کہ جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط خبر اڑائی جا رہی ہے اور میں اس کی پہلے خود سے تصدیق کروں گا دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی خبر ہے یا نہیں ہے اور دوسری چاریب انڈیا میں آئی بی ایف سے جو ہے ٹریٹمنٹ بہت سے لوگ کراتے ہیں اور یہ وہاں کا ٹرینڈ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ جرنکور جو ہے کچھ دنوں بعد ہی وقفے وقفے سے ہسپتال جاتی تھی اور وہ اسی ٹریٹمنٹ کو کروا رہی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدو موسے والے کو جب قتل کر دیا گیا تو وہ بھی ایک اپن اینڈڈ کویسچن ہے کہ ابھی تک اس کا جو ہے کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک اس کے مجرموں کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور کیفری کردار تک کیوں نہیں پچھایا گیا خیر یہ ٹاپک ایک الگ ہے اور آج ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں خوشی کی خبر ہے کہ سیدو موسے والے کا ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صاحب اولاد کیا ہے ایک بیٹے سے نوازا ہے لگتا ہے کہ شاید اس کے بھائی کا نام بھی جو ہے زیادہ وائرل ہوا اور بہت کم ہی ٹائم میں اس نے بہت زیادہ جو ہے اپنی ہائپ کیریئٹ کر لی لوگوں کی نظروں میں دل و دماغ میں جو ہے چھا گیا اپنی جگہ قائم کر لی اس نے اور جوان بیٹا قتل ہوا ماباپ پر یہ ایک قیامت کا سماہ تھا لیکن دوسری جانی بھالہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر صاحب اولاد کیا ایک اور بیٹے سے نوازا یہ شاید اس کی جگہ تو کبھی بھی نہیں لے پائے گا صدو موسے والے کی ہر انسان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اس عمر کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دوبارہ سہارا دیا دوبارہ وارث دیا ہے دوبارہ جو ہے اولاد کی خوشی سے نوازا ہے صدو موسے والے کیا بھائی کی پیدائش ان کے والدہ نے ان کے والد صاحب نے ان کے اس بچے کو گود میں اٹھایا ہوئے اور نرسز بھی ساتھ کھڑی ہیں اسپتال میں اور اس کے والد جو ہے کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے ان کے والد نے نیچے اس پکچر کے نیچے کیپشن میں ڈالا ہے کہ لیجنٹ نیور بائی اور ساتھ ہی اس کے بڑے بھائی یعنی صدو موسے والے کی تصویر بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ اس عمر میں اوپر والے نے مجھے اولاد سے دوبارہ نوازا ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن دوسری جانب وہ جو ایک قیامت پہلے ہم پر گزری یا ہمارا بیٹا جو ہے قتل کر دیا تھا اس درد کی بھرپائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس عمر میں اللہ تعالی نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے اور ان کے باپ نے جو پہلے کچھ ماہ قبل اس خبر کی تردید کی تھی کہ ایسا بلکل نہیں ہے میں خود اس کی جانچ پر تال کروں گا دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے تو وہ تو انہوں نے نہیں کی انہوں نے خاموشی لے لی اور لیکن یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو کہ ابھی تک بدنام ہے کہ جناب افواہیں بہت اڑاتا ہے یوں ہی خبر جنریٹ کر لیتا ہے اور رات و رات کسی کو اسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور رات و رات ہی کسی کو اسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دیتا ہے لیکن اب بھارتی میڈیا کی اڑائی گئی اس افواہ میں صداقت تھی افواہ نہیں تھی یہ سچی خبر ارنے جو ہے عوام تک پہنچائی اور بھارتی میڈیا نے جو ہے کافی عرصے بعد جو ہے کوئی ایک سچی خبر جو ہے عوام تک پہنچائی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمام تر نیک تمننائے سیدھو موسے والے کے والدین کے ساتھ ہیں ہماری اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جنہوں نے اس عمر میں انہیں ایک اور سہارا دیا ایک اور وارث دیا ایک اور بیٹے سے نوازا اس درد کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے اپنے پہلی اولاد اپنا پہلا بیٹا کھو کر فیس کی ہے سفر کی ہے اور لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں نوازا ہے اور ہماری تمام تر نیک تمننائے سیدھو موسے والے کے والدین کے ساتھ ہے اور ہماری تمام تر نیک تمننائے اس پیدا ہونے والے بچے یعنی کہ سیدھو موسے والے کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ ہے اور دعا ہے کہ وہ یوں ہی آگے بڑھے اور نام روشن کرے اپنے والدین کا پھر چاہے وہ اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چل کر ہی کیوں نہ کرے یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بہتر لکھا ہوا ہے ویسے ہو اس کے ساتھ ہی اپنی میسپان حسنہ تاریخ کو اجازت دیجئے کل ملیں گے کسی نئی خبر کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں گے پاکستان خبر ٹی وی اللہ حافظ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی